اہم خبر کے ساتھ کریں گے خانیار سینگر میں ملٹنٹ حملے میں شہید ہوئے سب انسپیکٹر عرشد اشرف میر ساکھنا کلمونہ کو پوڑا کو سپردخار کر دیا گیا ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی پورا علاقہ غم میں ڈوبا ہوا ہے دیکھیں ہمارے نمائندے یہیہ سلطان کی خاص ریپورٹ زلہ کپوڑا کے کلمونہ سے تعلق رکھنے والے عرشد بیر بوٹنی میں پوسٹ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد دوہزار انیس میں پولیس میں بطور سب انسپیکٹر بھرتی ہوئے تھے عرشد کے والدین نے اپنے لخت جگر کو کافی محنت اور لگن سے پڑھایا تھا وہ اسے ایک بڑا افسر بنتا دیکھنا چاہتے تھے عرشد کے والدین کا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا تھا مگر انہیں جیسے کسی کی نظر لگ گئی اپنے بیٹے کے بڑے بڑے خواب دیکھ رہے عرشد کے والدین کے ہاتھوں میں ان کی لاش تھما دی گئی ملٹنٹ حملے میں شہید ہوئے عرشد کے والدین اس کی شادی کا منصوبہ بنا رہے تھے مگر اب ان کی آنکھوں میں آنسوں کے سیوا کچھ نہیں ہے اپنے بیٹے کی موت کے غم سے نڈھال عرشد کے والد سوال کر رہے ہیں کہ اس کا قصور کیا تھا علاقے میں عرشد کو ایک ایماندار دیندار اور شریف النفس نوجوان کے طور پر جانا جاتا تھا اس کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ صرف عرشد کو ہی نہیں بلکہ اس خاندان کے تمام ارمانوں کا قتل کیا گیا ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے ایک بہت بڑا لاس ہے علاقے کے لیے میں بچپن سے ہی اس کو جانتا ہوں آج تک اس نے گاؤں میں یا علاقے میں اس کی کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کوئی شرارت یا کسی کے ساتھ کوئی زیادت نہیں کی اتنا جانتدار اتنا ہونہار اتنا ہلفل بچہ تھا یہ اور بدقسمتی سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا ایک علمیہ ہے ان بیاریبل ان انٹالرےبل لاس ہے ہمارے لیے فائنلی ان کو ایک ایمپلائیمنٹ ملی تھی جہاں پہ اب ان کو ایک پروگریسیو کریئر کے بارے میں ایک بیٹفل لائف کے بارے میں وہ سوچ پا رہے تھے تو ہم بہت زیادہ شوق ہیں کہ ان کی ایک لائف بگن ہونے سے پہلی انڈ ہوئی تو جہاں پہ انہوں نے پورے گاؤں سے لے کے سرینگر جا کے باہر سٹیٹس میں جا کے ایجوکیشن حاصل کی تو ہم ایکسپٹی نہیں کر پا رہے ہیں ہم یہ پروسیس ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے چونکہ ہمیں نہ صرف فیملی کو بلکہ پورے گاؤں کو ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی ہمیں his parents they spend every penny of their financial finance their resources to raise him up اب ان کو لگ رہا تھے کہ ایک hope مل رہی تھی اس میں بچے میں ایسے شٹر کرنا اپنے صرف ایک باڈی کو نہیں مارا ہے اپنے اپنے ایسپیریشنز کو مارا ہے اپنے پورے گاؤں کو یہاں مارا ہے اپنے ایک hope کو مارا ہے اچھا پڑا لکھا بندہ تھا جس کو job ملی تھی جس کو ایک نورمل میڈل کلاس ایسپیریشنز تھے لائیف میں گھر بنا ہوا تھا ابھی آدھا ہی ایسے پڑا ہے خواب تھے ان کے بس وہ پورے کرنے تھے ان کو کوئی بڑی لڑائی کی ساتھ میں تو اس کو ایک ہی بات کہوں گا اس باخے کو لے کر پورے علاقے میں صفے ماتم پچ گئی ہے ارشد کے نماز جنازہ میں ہزاروں کے تعداد میں لوگوں نے شرکت کی نوجوان پولیس افسر کو نم آنکھوں سے سپردخاک کیا گیا ارشد کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ گولی چاہے کسی بھی طرف سے چلے مرتا صرف ایک کشمیری ہی ہے وہ اس خون خرابے کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ پھر ارشد جیسا کوئی دوسرا نوجوان قبل از وقت موت کے عبدی نیند نہ سونے پائے نیوز ایٹن اردو کے لیے یحیاء سلطان کی ریپورٹ